نواز شریف کی صحت کا معاملہ پنجاب حکومت کے نواز شریف کے لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیش کش میاں صاحب راولپنڈی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی علاج کرا سکتے ہیں نواز شریف سے ملاقات کی ان کی صحت ٹھیک ہے علاج سے متعلق کلچری پیملی کو خط لکھیں گے ترجمان وزیرالہ پنجاب کی پریس کانفرنس کہا سیاست اپنی جگہ صحت اپنی جگہ ہے نواز شریف کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گا ہے علاج کروانا ہے نہ ہی ہسپتال جانا ہے نواز شریف کی دوسرے دن بھی نہ پورے خاندان کی آس پھر نواز شریف کو منامے کی کوششیں نہ کا والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹ لگ پر جیلامت سابق وزیراعظم کا پی آئی سی جانے سے مسل سرلنکار بولے کہ تضحیق کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کی بھیق نہیں مانگوں گا نواز شریف کی صحت کے معاملے پر پنجاب اس عملی کی مشترکہ کمیٹی تشکیل حکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد بشارت راجہ اور نون لیگ کے ڈاکٹر مظہر رانہ اکبال کمیٹی میں شامل نواز شریف کے دل کے آرزم میں مبتلا ہے پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں آپوزیشن رکن ڈاکٹر مظہر چودری کا ایوان میں خطاب کسی قیدی کو نواز شریف جیسی سہولت میسر نہیں میاں صاحب باہر سے ڈاکٹر مغوانا چاہتے ہیں تو ورپاک کو خط لکھتے ہیں وزیر قانون کا جواب نواز شریف کی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سپیکر چودری پرویز الہی کی رولنگ وزیر آزم کا دورہ لاہور صوبائی وزیرہ کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا کس وزیر نے کیا کھویا کیا پایا کارکردگی کیسی رہی وزیر آزم کو وزیرہ کی کارکردگی پر بریفنگ دیئے جانے کا امکان نہ کس کارکردگی پر کئی وزیرہ کی وزارت میں بھی رتو بدل متوقع نیشنل ایکشن پلان پر عمل درابط میں تیزی پنجاب حکومت نے قلعدم جماعت و دعویٰ کے ہیڈکوارٹر کا کنٹرول سنبھال لیا قلعدم پلاہ انسانیت پامدیشن ہیڈکوارٹر کا کنٹرول بھی سمال لیا محکمہ داخلہ پنجاب نے تصدیق کر دی قلعدم جماعتوں کے مدارس، ہسپتال اور دیگر اداروں کا کنٹرول حکومت اپنے پاس لے رہی ہے محکمہ داخلہ سیکیورٹی داروں کی لاہور میں ایک اور بڑی کاروائی قلعدم تنظیموں کے گیارہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا پاک فوج ہمارا فخر اور مان ہے قلعدم تنظیموں کے خلاف پریک گراؤن کا تعلق مساجد اور مدارس سے نہیں مساجد اور مدارس کے علماء ہرگز پریشان نہ ہوں مدارس اور مساجد کے لیے رابطہ ڈیکس کائم کیا جا رہا تمام مقاطبے فکر کے علماء پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں چیرمن متحدہ علماء بورڈ علامہ تاہیر اشرفی کی پریس کانفرنس میٹھی چینی مہگائی سے کھڑوی چینی دو روپے فی کلو مہنگی دکانوں پر ساٹھ روپے کے بجائے باسٹھ روپے کلو بکھنے لگی چینی کا پچاس کلو کا تھیلہ دو ہزار نو سو پچاس روپے کا ہو گیا پھول سیل میں سو کلو چینی کا تھیلہ پانچ ہزار نو سو روپے میں فروق ہونے لگا اور محکمہ سوشل ویل فیر کے زیرے احتمام سنت زار لاہور میں رنگا رنگ تقریب وزیر سوشل ویل فیر اجمل چیمہ نے افتدا کیا پنجام اس ثقافت کو نمائی کرنے کے لیے مختلف ٹالز بھی لگائے گئے